اللہ تو رشاہت فرماتا ہے کامیاب تمہیں رہے گے شرط گئے ہے مسلمان مندانا جب مسلمان نے رشاہت فرما دیا اور اللہ اللہ تو کرتا ہے اللہ کی بات سچی ہوا کرتی ہے اللہ رشاہت فرماتا ہے وَمَلْ أَصْدَقُ مُلَلَّهِ قِعِلَا اللہ سے سچی کسی کی بات ہوتی میں اللہ نے رشاہت فرما دیا کامیاب تمہیں رہے گے شرط یہ مسلمان مندانا تو آخر کار اللہ نے رشاہت فرما دیا تبریزت لٹھی کیوں جلل ہوئے کیوں ذلت اور رسوائی کا ہار ہمیں دے جہاں ہمارے گلے مرک کیوں ڈال دیا گیا آپ دور کر کے تیرے لیے سب کچھ تھا سب کچھ تیرے لیے چھر سمت چیک کر دیکھ لے چھر سمت کی ہر چیز پکار پکار کر گئے گی اے مسلمان میں تیرے لیے ہوں دنی کا لال کلا آپ بھی پکار کر کہہ رہا ہے اے مسلمان میں تیرا ہوں کو تم منار کو دیکھو گے اس کے بلندیا آپ بھی پکار پکار کر کرے یہ اے مسلمان میں تیرا ہوں اور محبت کی آدھگار تاج محل آپ بھی پکار کر کہتا ہے مسلمان میں تیرا ہوں دے شک دے شک مسلمان میں تیرا ہوں دنیا کی ہر چیز پکار پکار کر کہتا ہے اے مسلمان میں تیرا اے مسلمان میں تیرا پھر آکھنکار یہ انسا نمبر آیا تھوں تو کمی میری ہے اور کمی آگ کی ہے پوری کمی ہم سب کی اللہ تو رشاعت فرماتا ہے اللہ رشاعت فرماتا ہے اللہ رشاہت فرماتا ہے سر بلند تم ہی رہے گے کامیاب تم ہی رہے گے شرط یہ ہے مسلمان مندانہ آخر کار یہ سامنا میں کرنا کیوں پڑا تو سنو میرے پیارے اللہ دوسری جگہ رشاہت فرماتا ہے وما اصابہ کن میں مصیبتن و بیما کا سبت ایدی کن و یا فوان کسی اللہ رشاہت فرماتا ہے عطمالے اوپر جو مصیبت ہو کے پہاں تولے جا رہے ہیں عطمے جلت و رسوائی کا سامنا جو کرنا پڑ رہا ہے یہ سب کو تیرے ہاتھوں کا کمایا ہوا ہے سب کو تیرے ہاتھوں کا سب کو تیرے ہاتھوں کا ویا فرم کسی اور بہت سی خطاؤں پہ تو اللہ اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دیتا ہے بہت سی خطاؤں کو تیرے اللہ بیٹے تھوڑے دیر کے لیے خاموش ہو جا حالانکہ ہم سمجھتے چاول ختم ہو گئے اب ہم تو کھرچنی پر تقریق کر رہے ہیں جی چاول تو ختم ہو گئے ہم تو کھرچنی پر بھی تیرہ دیے ہیں جی سبحان اللہ مچل کر بولو سبحان اللہ اور محبت سے بولو سبحان اللہ اب آپ چاہیں آنکہ بند کر کے سو جاؤ ہمیں تو اپنی تقریق پوری کرنی ہے اور تقریق کریں گے مچل کر بولو سبحان اللہ سبحان اللہ بات چاہیتی محبت پریغمبر کا اخلاق مصطفیٰ کا اخلاق مصطفیٰ میں اپنے صحابی سے پوچھا غلام بدا بتا ارد کرتا ہے آقا ہر کوئی یہی بہتا ہے نبی ایسے نبی ایسے تو آقا فرماتے ہیں تو اس میں رونے کی وجہ کیا ہے تو صحابی ارد کرتا ہے آقا پیدائش ہی نبی نہ پیدائش ہی نبی نہ ہو اب نبی کا پاور دیکھ لیجئے یہاں پر پر جو آجگل کی وہاں بھی جماعت جو مصطفیٰ کی پاور نہیں مانتے نبی کے ایمے غیب کے انکار کرتی ہے میں نبی کا پاور دیکھو صحابی صحابی سے ارشاد کرماتے مصطفیٰ اے میرے صحابی آقرکار بول چاہتا کیا ہے ایشک دیشک ارد کرتا ہے یا رسول اللہ اور تو کچھ نہیں اور تو کچھ نہیں دولت نہیں چورت نہیں مقام نہیں آقا فرماتے اور کیا چاہتا ہے تو ارد کرتا ہے میرے آقا نبوت والے ہاتھوں کو اپنے مولا کی بارگاہ میں اٹھا دی 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 اور مجھنا بینہ کے حق میں دعا فرما دی 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 کہ اللہ میری آقوں میں نور پیدا فرما دے آقوں میں نور پیدا فرما دے اللہ اللہ جب نبی نے اتنا سنا نابینا نابینا جب نہ کہا تو میرے رسول نے یہ نہیں کہا آقوں میں نور چاہیے تو ڈوکٹر کے پاس جا آقوں میں پوچھنی چاہیے تو طبیب کے پاس چاہا حکیم کے پاس چلا جا کسی دوکٹر سے جے کو پرانے پیغمبر نے نہیں کہا لیکن مصطفیٰ نے غلام کی محبت کو دیکھا آقا نے صحابی کی محبت کو دیکھا میرے نبی نے اپنے صحابی کی محبت میں نبوت والے ہاتھوں کو رب کی بارگاہ میں اٹھا ہی دیا بیشت بیشت نبی کے ہاتھ اٹھے نبی کے ہاتھ اٹھتے رب کی بارگاہ میں مصطفیٰ عرض کرتے مصطفیٰ بھی دعا مانگی رہی تھے ابھی تو ہاں میرے نبی کے جدہ بھی نہیں ہونے پائے تھے ابھی تو دعا مکمل بھی نہیں ہونے پائی تھی اللہ تبارک وطالہ نے اس نبینا کی آنکھوں میں مو پہدا فرما دیا بابا نعرے پدبیر نعرے رسالت نعرے گوسیت فیدانِ عالی حضرت سبحان اللہ سبحان اللہ نبینا کی آنکھوں میں نور آ گیا یہ نبی کا پاور نبی کا پاور ہے بولو نبی کا پاور ہے کہ نہیں جی نبی کا پاور نبی کا پاور دعا مانگی دعا مانگی اللہ نے نبینا کی آنکھوں میں نور پائدا فرما دیا اب جا آنکھوں میں نور آیا تو دل میں سرور پیدا ہو گیا دل میں سرور آ گیا آنکھوں ہی اب نہ بھائی دیکھتا ہے نہ بھائی دیکھتا ہے نہ اوپر دیکھتا ہے نہ نوچے دیکھتا ہے اگر دیکھتا ہے تو چہرے مصطفہ کو دیکھتا ہے عمرہ kaphillal کی طرف دیکھتا رہا محبوب کردگار کی طرف دیکھتا رہا نبی کے ایمان کی طرف دیکھتا رہا جانِ طائ Cube ki طرف دیکھتا رہا اور دیکھتا رہا مسکراتا رہا کبھی وقت ہو گیا میرے نبی نے ذکھا صحابی مسکراتا ہے میرے نبی نے دیکھا غلام مسکراتا ہے نبی نے دیکھا عاشقس مسکراتا ہے تو نبی نے اپنے حب صحابی کی دین جوئی کے لیے نبی نے بھی موسکرانا شروع کر دیا نبی موسکراتے ہیں تو نبی نے موسکرائے تو صدیق نے دیکھا نبی کو دیکھا صدیق پر بھی موسکراتے ہیں آدرا نبی کے موسکراتے ہوئے جب عمر نے دیکھا تو مہ بھی موسکراتے ہیں شام صحابہ مستفہ کو موسکراتے ہوئے دیتے تمام صحابہ موسکراتے اما یا تک نہیں جب نبی موسکراتے تو آسمان کے لوری فرنشتے بھی نبی کو دیکھ کر موسکراتے ہوئے رذر آ رہے تھے تم بھی مچل کر مسکرہ کر دو سبحان اللہ واپس سے بولو سبحان اللہ نبی مسکرائے نبی مسکرائے کائنات مسکرہ دیتیت اور مسکرانہ بھی میرے نبی کی سنت مسکرانہ بھی میرے نبی کی سنت نبی میں فرمایا اما اس مسکرانے میں تولی حکمت بلی حکمت رکھی گئی اگر کوئی بیٹا اگر کوئی بیٹا ماں کو دیکھ کر مسکرہ دے محبت کے ساتھ میں سلام کر لے اگر کوئی بیٹا اس مسکرانے پر اس بیٹے کو حج مقنوع کا سوابتہ فرما دیتا ہے بہشت سبحان اللہ کتنا مقام دیا ہے مسکرانے میں کتنے فائدے ہیں مسکرانے میں مصطفیہ مسکرائے زمانہ مسکرہ رہا اب جب نبی مسکراتے رہے آقا مسکراتے ہوئے انداز میں رشاعت فرماتے ہیں اے صحابی یہ تو بتا کیا دیکھتا ہے کیا دیکھتا ہے تو آقا کی بارگاہ میں صحابی عرب کرتا ہے آقا آج سے پہلے جو سردیس سے سنا تھا وہی دیکھتا ہو آقا آس سے پہلے جو مر سے سنا تھا وہی دیکھتا ہو آقا آس سے تمام شہابہ سے پہلے جو آپ کے غلام میں سنا تھا آقا وہی دیکھتا ہو اور آقا میرا بیا کیتا ہے آدھی یہ مہتا ہے اللہ نے آپ کو اتنا حسین و زمین بنا کر دنیا میں دے گیا دنیا میں دے گیا میرا قیدہ تو یہ کہتا ہے کسی مانے آپ کیسے حسین و زمین کسی کو چھنا ہی نہیں نارے تقبیر نارے یہ ہے تمہارے نبی کا اخلاق مسکر آیا اب آقا آقا کی بارگاہ میں صحابی دوسرا جملہ سنیے آقا کی بارگاہ میں صحابی ارد کرتا ہے آقا اب میرے حق میں دعا فرما دیجی اللہ میرے آنکھوں کے نور کو واپس لے لے میرے نور کو واپس لے لے میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ کے دو ہاتھ ایک ٹوٹ جائے ایک ٹوٹ جائے خدا نہ کرے دو آنکھیں ایک غائب ہو جائے ایک رہ گائے تو آپ یہ کہو گے اولے یا اللہ اب ایک ٹوٹ گیا دوسرے کا بھی کیا کروں گا دوسرے کو بھوٹ دے بولو کہو گے ایک ٹوٹ گئی اس ایک کا کیا کروں گا دوسرے کو بھوٹ دے کیا بولو گے نئی پیدائش نارینا نبی کی بارگاہ میں ارض چلتائے میرے آقا ہاتھ اٹھا کر دعا فرما دی دیئے اللہ میرے سنور کو واپس لے لے جب اتنا سنا صحابہ حق کا بکہ صحابہ حق کا بکہ رہ گئے نبی فرماتے ہیں غلام پہلے دعا اس کے پاس یہ دعا کیوں اب جواب سنو جواب سنو امری والو آقا کی بھارگاہ میں صحابی ارض کرتا ہے میرے آقا میں نے آپ کو دیکھ لیا جانے کائنات کو دیکھ لیا اب کائنات کو دیکھنے کی تمنا نہیں ہے یا رسول اللہ اب زمانے کو دیکھنے کی ارضو ختم آقا میرے حق میں دعا فرما دیجئے میرے نبی نے دعا فرمائی اس کی آنکھوں کی بینائی واپس چلے گئے میں پچھتا ہوں میرے پیارے نبی کو علماء نے پاور دیا نبی کو علماء نے ایسا اخلاق دیا نہ زمانے میں ایسا کسی کا اخلاق نہ زمانے میں اللہ نے ایسا طاقت نہ ایسا طاقت کسی کو عطا فرمائی جو میرے اور آقا نبی کو عطا فرمائی بے شک بے شک جو میرے نبی کو عطا فرمائی بے شک جی لگا کر محبت سے بولو سبحانہ آخری چملے سنو اور تقیر ختم کرتا ایک مرتبہ دروس شریف پڑھئیے اللہم صلی اللہ سے دینا و مغلانا محمد مبارک و صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ وسلم صلی اللہ وسلم آج ہمارے حالات کی کے ہیں کہ ہمیں کوئی فکر نہیں نہ دنیا کی نہ آخرہ کی نہ قبر کی ہمیں کوئی فکر نہیں نہ اپنے بھائی کی فکر ہے نہ بیٹے کو بھائی کی فکر نہ بدھب و ملت کی ہمیں فکر ہے اللہ اللہ ایک تاریخی چہتر آپ کے ذہن و مہتار دو اور تقریر کو ختم کرتا ہو جی لگا کر محبت سے بولو سبحان اللہ ایک قافلہ چلا ملک عرب سے ایک قافلہ چلتا ہے بحری جہاف میں وہ قافلہ چلا اور قافلہ چلتا ہے اندرس کے قریب پہنچا اور وہاں جیسے ہی کنارے پر پہنچا وہاں کی کچھ بدماشوں نے اُس جہاز کو لوٹ لیا جہاز کو لوٹا اور اسی جہاز کے اندر ایک اسلام کی شہزادی اسلام کی ایک بیٹی اسلام کی ساتھ اسی جہاز کے اندر کی انہیں فعلیموں نے اس اسلام کی شہزادی کو اس اسلام کی شہزادی کو قید کر لیا اس کو قائد کرنے کے بعد اپنے ساتھ لو جاتے ہیں اور پید خارے کے اندر ڈال دیا اللہ اللہ وقت گزر تراغ وقت گزر تراغ لیکن اسی اسلام کی شہزادی نے اسی اسلام کی بیٹی نے جیل خانے کے اندر ہی اپنے کی خون سے خط لکھا اپنے کی خون سے خط لکھتی ہے وقت کے پادرشاہ کے پاس کون تھا پادرشاہ ہی راکل پادرشاہ اس وقت میں تھا وقت کا پادرشاہ تھا اللہ کو وقت برک اس پرکل پادرشاہ کے پاس اس خط لکھا گیا خط پہنچا خط پہنچا وقت کے پادرشاہ کے پاس خط کو پڑا اور اس کا مذنون کچھ اس طرح تھا اے باں بادرشاہ میں دعلموں کے ہاتھ قید ہو گئی ہوں اور تو مجھے چھڑا لے ونہ یاد رکھنا میدانِ مہشر میں تری شکاعت کی دائے گی اللہ اللہ جب اتنا کہا اتنا جب کہا تاریخ بتاتی ہے میرے پیارے بادرشاہ کی نظریں چھک گئیں لیکن بھتیجہ اٹھارا سال کا سامنے کھڑا تھا اٹھارا سال کا بھتیجہ سامنے کھڑا دل کا چٹا کا سر بھگ گیا پوچھتا ہے بھتیجہ اے میرے چچا کیا خوبا کیا ہے خط دکھایا خط کا مضمون پڑھا بھتیجہ نے کہا ہے چچا ارادہ کیا ہے جلدی بتاؤ کیا ارادہ ہے آپ کا والے فوج آئے گی جب آئے گی اس کے پاس سوچا جائے گا ابھی تو فوج بھی نہیں سپاہی بھی نہیں اللہ اللہ لیکن اٹھارا سال کا کل کا نوجوان کل کے مسلمان کی شان آج تم سب پر سال کے ہو گئے ساٹھ سال کے ہو گئے ملک کی کوئی فکر نہیں مدد کی کوئی فکر نہیں دین کی کوئی فکر نہیں کوئی پروہ نہیں آج فکر ہے تو اپنے گھر کی فکر آج فکر ہے تو اپنے مال کے فکر آج فکر ہے تو اپنے زمینوں دے آج فکر ہے دین کی کوئی پروہ نہیں مدد کی کوئی پروہ نہیں ہے ملک کی کوئی پروہ نہیں ہے لیکن کل کا ٹھارا سال کا نوجوان پتی باپ پتچا سے کہا تھا اے میرے چچا یہ تو بتا دے آخر کار معاملہ کیا ہے آخر کار چاہتا کیا ہے کہا جب آپ دے دیا چچا نے اے میرے چچا آخر کار تروپل تو فیصلہ کر لے تو جب آپ دے دیا اے میرے پتی جو ابھی پوجھ رہی ہے ابھی سپاہ ہی رہی ہے سپاہی آئیں گے بھئی دیا جائے گا سپاہی آئیں گے گرامے کے لئے بھئی دیا جائے گا لیکن چباب سنو کل کے ھارہ سال کے لو جوان کا گواب دیا تھا اے چچا اگر سپاہیوں کے آنے سے پہلے اسلام کی شہدادی کی عزت نوڑ لی گئی تو کیا ہوگا اسلام کی شہدادی کی عزت کو تار تار کر دیا گیا تو کیا ہوگا اسلام کی شہدادی کو موت کے گھر گھر کر دیا گیا تو کیا ہوگا ہے کوئی جواب تیرے پاس کوئی جواب ہے تیرے پاس چچا کا سر جھک گیا کوئی جواب نہیں پوچھائیں میرے چچا اگر تُو کچھ کرتا ہے تو ٹھیک وانا تُو مجھے اجازت دے دے کیا کرے گا والے میں بچا کر لاؤں میں بچا ہوں گا والے کیسے والے یہ میرے اوپر چھوڑ دے اللہ اللہ چلا تھا اٹھارہ سال کے نوجوان نے جب اتنا کہا اجازت دے دی چچا نے اور کئی نہیں کہا گیا اعلان نہیں کروایا بلکہ مسجد میں پوچھا مسجد میں پوچھنے کے بات میں اعلان کر دیا اے لوگو آج تم سے تمہارا بیٹا ایک سوال کرنا چاہتا ہے تمہارا بیٹا تم سے گفتگو کرنا چاہتا ہے تمام کے تمام آ کر مسجدوں میں جمع ہو جائے اللہ اللہ جب اتھارہ سال کے نوجوان کی گفتگو کو سنا اعلان کو سنا آواز کو سنا تو تمام سننے کے بعد میں آ کر مسجد میں جمع ہو گئے ہمارے مسجدوں میں بھی اعلان ہوتے ہیں مسجد کے ایمہ اعلان کرتے ہیں مسجد کے تعلق سے کچھ مشورہ کرنا ہے سب لوگ جمع ہو جاؤ تو کچھ حساب لینے کے چندے کا معاملہ ہوگا کیوں چندہ لیں گے چندہ نہیں جانا لیکن کل 18 سال کے لو جوانے اب آپ کہوں کہ کون تھا وہ تاریخ میں اس کو کچھ نام تھا کہ نہیں تو تاریخ میں اس کو کارہ سال کے لو جوان کا نام محمد بن قاسم دیا مچھل کر بولو سبحانہ تاریخ میں اس لو جوان کا نام محمد بن قاسم محمد بن قاسم مسجد میں مسجد میں پہنچا پوری مسجد کچا کچ مر گئی اب دمام لوگ جمع ہو گئے پولے نے سنا پولا جمع ہو گیا جمع نے سنا جمع جمع ہو گیا پتیوں نے سنا پتے آ کر مسجد میں پڑھ گئے اب پوچھتا ہے اے محمد بن قاسم یہ تو بتا کر معاملہ جائے بہتا کیوں نہیں جواب دیتا کیوں نہیں ہے تو کل 18 سال کے محمد بن قاسم نے کہا تھا اے میری بستی والوں اسلام کی ایک بیٹی اسلام کی ایک شہزادی اسلام کی ایک شہزادی ہماری بہن اے ظالموں نے طیب کرنی جا ہے پاغیوں نے طیب کرنی جا ہے اس نے اپنی ست بچانے کے لیے دوہائی دی ہے مسلمانوں کو پکا رہا ہے اے میری بستی والوں یہ بتاؤ اپنی بیٹی کی ست بچانے کے لیے اپنی بہن کی ست بچانے کے لیے کون ہے جو اپنے جان ہتیلی پر رکھ کر میرے ساتھ جائے گا اللہ اللہ جد اتنا سنا پوری مسجد میں سناٹا پوری مسجد میں سناٹا کوئی نہ بولا کوئی نہ بولا بولا تو ایک تیس ساٹھ سال کا بولا کہتا ہے بیٹی محمد بن قاسم اگر اجادت ہو تو گھر جا کر آئیں اور اگر اجادت نہیں ہے تو یہاں سے ہی تیس ساتھ چلے گئے اے واہ 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 کل دیکھو کل کے مسلمان تھا کل یہ چجدت تھا کہا بیٹی بولی رہا تھا کیا ہے چلا چتا کے پاس بول گیا چکر جا رہا ہوں بولے بیٹی کیا کرے گا بولے پہن بچاؤں گا بولے مارا جائے گا قتل کر دیا جائے گا مٹا دیا جائے گا تو کل کے مسلمان نے جواب دیا تھا کل کے محمد بن قاسم نے جواب دیا تھا اے چتا اگر مارا گیا قتل ہو گیا تو تاریخ میں لکھا جائے گا اے بھائی اپنی بہن کو بچاتے ہوئے بہن پر قربان ہو گیا واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ اے بھائی بہن کے بچاتے ہوئے بہن کی عزت بچاتے ہوئے بہن پر شہید ہو گیا آت تم کیٹھے ہو ابھی تو کلی میں لٹے ابھی تو مارا آسٹر میں کٹے ابھی تو گجرات میں کٹے ابھی تو وہاں ہوا ہمارے اوپر تو نہیں آئی ہم تو نہیں لٹے عزت ہماری کو نہیں لٹی بے کی ہماری نہیں لٹی بہن ہماری نہیں لٹی ہمیں تو نہیں مالا گیا محمد بن قاسم کے مشتہ دار نہیں تھی حقیقی بہن نہیں تھی لیکن اسلام کا مزاد یہ تھا اگر کوئی مسلمان ہو ایک مسلمان کا فردگی ہے اپنے بھائی کی مدد کرے چلا 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 تاریخ بتاتی ہے محمد بن قاسم ظالموں کے چمدو سے اپنی اس بہن کو آزاد کرا لیا ہاتھ لے کر چلا تھا لیکن کسی ظالم نے ہاتھ پکڑ کر کہا تھا اے محمد بن قاسم یہ تو بتا دے آخر کا تو اسے بچانے کے لیے آئے آئے کیا ہے تیری کون آخری جملے سنو اور تقریح ختم کون ہے کون ولی یہ میری بہن تیری بہن کیسی بہن حقیقی بہن ولی نہیں یہ میری حقیقی بہن نہیں ولی اوہ پہن پہن سے ہے اب جواب سنو چمڈا اور دنوں کی تک دیو پر اتار لیں گا کل محمد بن قاسم نے کہا تھا ارے گالی مو سنو ہم آپ کے رشتے کو نئی مانتے ہم بھائی کے رشتے کو نئی مانتے ہم مانتے رشتہ نبی کا رشتہ مانتے مجھے معلوم ہے کس نبی کا کلمہ یہ بھائی بہن پر تھی ہے اسی رسول کا کلمہ میں بھی پاتھا ہوں اسی کلمہ کے لیاتے یہ میری بھائی 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 ہوگا یہ نعرے تکبیر نعرے سالت سرزمین عمری سمسی پور نعرے تکبیر اپنے اخلاق اچھے بنائیے اپنے کردار اچھا بنائیے اپنے تہذیب و طلبوں کو بدلیے اپنی حقیقت کو پہچان لیے جب تم اپنے آپ کو پہچان جاؤ گے تو کسی باطل میں تھی طاقت نہیں کسی باہی میں سے طاقت نہیں کہ تمہیں توڑ سکے اور تمہیں موڑ سکے بلکہ تم تو وہ قوم ہے کہ تم اگر اپنے زد پر آ جائے تو بڑی سے بڑی طاقت کو اپنے قدموں میں چھکا دی